فیاری امت کی خیر خواہی کرنا حضرت عمر فروض رضی اللہ تعالی عنہو اس حوالے سے بہت زیادہ آگے تھے اس نیکی کو پانی دیلی آپ رضی اللہ تعالی عنہو اپنے خادم حضرت اسلام رضی اللہ تعالی عنہو کے ساتھ رات کے وقت مدینہ مناورہ کا دورہ فرما رہی تھے ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھی جو رات کے وقت اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے ہنڈیاں میں پانی ڈال کر چولے پر چڑھائے بیٹھی تھی حضرت عمر فروض رضی اللہ تعالی عنہو نے اس کی داد رسی فرما اس نے ہنڈیا اس وجہ سے چڑھائی کہ اس نے سالن ہے ابھی تیار ہوگا تم کو کھلا دوں گی وہ بچے چار دینوں سے فاقے بے تھے تو حضرت عمر فروض رضی اللہ تعالی عنہو کی دور خلافت ہے اب وہ حکومت پاول لاکھ مربعہ مین پر پھیلی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی آپ چکر لگاتے رہتے تھے لیکن برحال حضرت عمر فروض رضی اللہ تعالی عنہو نے تو آپ نے جب اس صورت کے الفاظ سنے تو وہ فورا گھر گئے وہ خادم ساتھ تھا لیکن آپ نے اپنے کندوں پر خود سوال لاتا تو خادم نے کہا کہ مجھے پکڑا دینے میں آپ کا خادم کو میں اٹھا لیتا ہوں آپ نے فرمایا کہ مجھے میرا بوجھ خود اٹھانے دو کیونکہ قیامت والے دن اپنا بوجھ میں خود اٹھاؤں گا تو آپ نے کندوں پر کھانے کا سوال لے کر خود اپنے ہاتھوں سے پکا کر اس خاتون کے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا جب تک وہ بچے سوئے نہیں وہاں پر موجود رہے بچوں کو آرام سے سلایا سلانے کے بعد آپ باپر تشریف لے آئے حضرت عمرہ فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت سیدنا امام عضاعی رحمت اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ایک بار رات کے وقت عمیر اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے نکلے تو حضرت سیدنا تلحہ بن عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور چھوکے چھوکے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو کہ عمیر اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہا جا رہے ہیں حضرت عمرہ فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر میں داخل ہو گئے کچھ دیر کے بعد باہر تشریف لائے اور پھر ایک اور گھر میں داخل ہو گئے کہتے ہیں حضرت سیدنا امام عضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کو سہن میں بٹھا لیا کہ کون سا گھر ہے کہ راتوں رات اس گھر میں تشریف ملاتے ہیں پھر دوسرے گھر پھر دیسرے گھر حضرت عمرہ فروق چکل لگا رہے ہیں تو آپ نے پہلے گھر کو ذہن میں رکھا کہ میں اس گھر میں صبح جاؤں گا تو صبح کے وقت دیکھا تو اس گھر میں ایک بڑیہ تھی جو آپاہج تھی تو کہتے ہیں اس سے پوچھا یہ شخص تمہارے گھر میں کیوں آتا ہے یعنی حضرت عمرہ فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے گھر میں کیوں آتے ہیں تو اس نے کہا یہ شخص میرے پاس کافی عرصے سے آ رہا ہے چونکہ میں معذور ہوں یہ میرے گھرے لو کام اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے ہڈیا بناتا ہے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلاتا ہے اپنے ہاتھوں سے میرے کارکی صفائی کرتا ہے اور جب کام مکمل ہو جاتا ہے یہ کئی عرصے سے یہ کام کر رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کے بعد یہ واپس چلا جاتا ہے حضرت عمرہ فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی ہیں اب اب اپنے ہمکار جنہیں دیکھ کر شیطان بات جاتا حضرت عمرہ فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں جنہیں آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے حضرت عمرہ فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عظمت عطا فرما تو اس کے علاوہ بھی حضرت عمرہ فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظمت اور شان ہے حضرت عمرہ فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ملک شام کے ایک بہادر شخص کا پوچھا کہ وہ کدھر گئے نظر نہیں آ رہا چاہتی وہ کوئلوں کہا کہ وہ شراب کا عادی ہو گیا اس نے شراب پینا شروع کرنی ہے حضرت عمرہ فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لے کر آؤ خاطر لکھنا بکلا مرد رو بقت کا جو خاطر لکھنے کا مدار تھا اس کو لے کر آئے آپ نے اس طور پر لکھا آپ نے فرمایا اللہ ماں کا شکر گناہ ہو جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو گناہوں کو بخشنے والا توبہ کو بھول کرنے والا سبت صدا دینے والا بڑے انام والا اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرف تو لوٹ کا جانا ہے پھر آبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حق میں دعا کرنا شروع کی اور فرمایا اللہ بار کی سے بیماری سے شفاہ آتا فرما اس کے دل کو بھیر دیں اس کو توبہ کی توفیق دے دیں جاتا قاسد مخط لے کر اس کے پاس پہنچا اب ابن زباکار اس نے خط بول کر دیکھا کہ امیر المومنین کا خط میرے نام پر آیا ہے تو اب ابن زباکار اس نے جیسے یہ خط بھولا تو یہ خوبصورت الفاظ پڑھے فوراں توبہ کی اور توبہ کرتے ہوئے دوبارہ وہ بہادر سباہی پر گیا اپنی لائن پر واپس پلٹ آئے گویا کہ حضرت ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے بڑے منصف پر ہونے کے باوجود خیر خواہی کا ایسا جذبہ تھا کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ اگر کوئی اپنی راہ راستے بٹک بھی کیا ہے اسے بھی درست طرح پر لے آنا چاہئے انسان کو یہ بھی کوشش کرتے رہنا چاہئے آخری صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آخری کلام کی طرف پڑھتا ہو آپ کو خیر خواہی پندہ کس کس طرح کر سکتا ہے اس پر فضائل کیا کسی بیمار کی عیادت کرنا یہ خیر خواہی ہے آخری صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرما جس نے مریض کی عیادت کی جب تک وہ بیٹھ نہ جائے دریائے رحمت میں گوتا لگاتا رہتا ہے اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے وہ رحمت میں مکمل ڈوب جاتا ہے اسی طرح مسلمانوں کی تکلیف دور کرنا یہ بھی خیر خواہی ہے آخری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ تعالی قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیفوں کو دور خواہی ہے اسی طرح مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنا بھی خیر خواہی ہے آخری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو مسلمان اپنے بائی کی آدنوں سے روکے یعنی اس کی عزت پر کوئی حرف آ رہا ہو اس سے کسی کو روکے تو اللہ پاک کا حق ہے کہ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ بچا جائے گا جو کسی کی عزت کی افادت ہے مسلمان کے دل کو خوش کرنا یہ بھی خیر ہوا ہی ہے آقا علیہ السلام نے اشیاط فرمایا فرائض کے بعد سب عمال میں اللہ پاک کو زیادہ پیارہ مسلمان کے دل کو خوش کر دینا ہے اسی طرح عفو درگزر یعنی معاف کر دینا یہ بھی خیر ہوا ہی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک بندے کے عفو درگزر کی وجہ سے اس کی حصت میں اضافہ فرما دیتا ہے اور جو شخص اللہ پاک کے لئے توازو یعنی عازیز ہی افتیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی آدھا فرما دیتا نیکی کی دعوت دینا اور برائے سے ملا کرنا یہ بھی خیر ہوا ہی ہے حضرت اتاب کا احبار فرماتے ہیں جنت الفردوس خاص اس شخص کے لئے سجائی جاتی ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائے سے منا کرتا ہے اسی طرح غریب مسلمان کی مدد کرنا بھی خیر ہوا ہی ہے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا جس نے مسلمان بائی کی حاجت اور بائی کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری عمر اللہ کی عبادت دی پوری عمر اللہ کی عبادت میں گزار اسی طرح علم دین سکھانے کے لئے قدم بڑھانا یہ بھی خیر ہوا ہی ہے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو اللہ پاک کے لئے علم سیکھنے نکلتا ہے اللہ پاک اس کے لئے جنت کے دروازوں کو گول دیتا ہے اور فرشتے اس کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں مظلوم کی مدد کرنا بھی خیر ہوا ہی ہے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا جس نے کسی غم زگدہ مومن کی مشکل کو دور کیا یا کسی مظلوم کی مدد کی اللہ تعالیٰ اس شرص کے لئے تہتر مردمہ اس کی مغفرت فرماتا سیمیٹری تری ٹائنز آقا علیہ السلام نے مزید اشارت فرمایا مقروض کے ساتھ نرمی کرنا یہ بھی خیر ہوا ہی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تنگ دست کو محلت دے یا اس کا قرضہ معاف فرما دے اللہ پاک اسے جہنم کی گرمی سے محفوظ فرما دے گا تو اس طرح انتقال کی کر جائے تو انتقال کرنے کے بعد اس کے گر جا کر اس کی تعزیت کرنا یہ بھی خیر ہوا ہی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی غمزدہ شخص سے تعزیت کرے گا اللہ پاک اسے تقویٰ کا دیواز پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا اور جو کسی مصیفت زدہ سے تعزیت کرے گا اللہ پاک اسے جنت کے جوہوں میں سے دو ایسے جوڑے پہنائے گا جس کی قیمت یہ دنیا اور اس کے جو کچھ اس میں ہے یہ اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے اتنے قیمتیوں سے جوڑے پہنائے جائیں گے احبابِ ذمکار یہ ہے اے خیر فاہی کا فائدہ انسان کو جتنا ہو سکے جو جس طرح بھی خیر فاہی کر سکتا ہے یادت کی صورت میں ہو تو گری کیجئے آپ تعزیت کی صورت میں ہو تو کیجئے آپ کسی کو کسی مشکل سے ڈکار رہے ہیں تو کیجئے آپ کسی کو مظلوم کو دیکھ رہے ہیں اس کی مدد کرتے ہوئے کیجئے آپ کسی مقلوس کو دیکھ رہے ہیں اس کا قرضہ ادا کرتے ہوگا کیجئے آپ جس منصف پر بھی ہیں آپ خیر فاہی ہر عمل میں کر سکتے جتنیہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت اور قوت ہی ہوئی ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اس میں تو خیار فائی کرنے کا اور بھی زیادہ عجر و ثباب ہے کئی ہزار گناہ بڑھا دیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی بارکہ ہے بیکس پناہ میں دعا کو ہے اللہ رب العزت ہم سب تو مصمیت ان احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق ادا فرما ہے